اور ایکشن میں بجوے پی مہاکال مندر میں زبرن گھسنے پر بجوے پی نے اپنے کارکرتوں کو نوٹس جارے کیا اور انہیں پردیش کاریال بھوپال میں اوبستت ہو کر گھٹنا کرم کے بارے میں اپنا پکش رکھنے کو بھی کہا گیا بتایا جا رہا ہے کہ بیتے بدوار کو مہاکالی شور مندر میں بھاج یومو کے راستری عدیقش کے ساتھ پہنچے کارکرتوں کو سرکشہ کرمیوں نے نندی ہول تک جانے سے روک دیا تھا ازباس سے ناراض ہو کر یوہ موچہ کارکرتوں نے ہنگامہ شروع کر دیا اور بیریکیٹنگ ہٹاتے ہوئے زبردستی اندر پرویش کر گئے اس گھٹنا میں اجین نگر اور اجین گرامیر سے جو یوہ موچہ کی کارکرتہ شامل تھے ان سبھی کو آج بھوپال پردیش کاریال نے مبسطت ہو کر گھٹنا کرم کے بارے میں اس پسٹ روپ سے اپنا پکش رکھنے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے بھوپال میں ان کو بلائی گیا ہے اور اب ان سے سوال کا جواب مانگا گیا ہے آخر کیا وجہ تھی جو اندر ایسے انٹری کر گئے مہاکال مندر میں کارکرتوں نے یہ انٹری کی اور اس کے بعد اب ان پورے معاملے کو لے کر بھوپال میں ہیں مہاکال مندر میں ہنگامہ معاملے میں کاروائی ہوئی ہے بھارتی جنتہ بھارٹی کی طرف سے کارکرتوں کو نوٹس جاری کیا گیا تو زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سموضاتہ برجیش ہمارے ساتھ اس وقت بھوپال سے جڑ گئے ہیں برجیش ایکشن میں بھارتی جنتہ پارٹی اور ان لوگوں پر کاروائی کی بات سامنے آ رہی ان کو نوٹس جاری کیا گیا جو مندر میں انٹری روکنے پر ہنگامہ کر رہے تھے مہاکال مندر میں یہ پورا ہنگامہ ہوا تھا کیا جانکار اس کو لے کر آپ کے پاس دیکھیں یوبا مورچہ کے راشتری ادھیکش مہاکال درشن کے لیے کلائے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جو یوبا مورچہ کے کارکرتہ بڑی سنکھیا میں مہاکال پریشنر میں موجود تھے وہ اندر گھوز گئے تھے اور نندی ہال میں جو سرکشہ کروی موجود تھے ان کے پرویش کو لے کر ان سے ویواد ہوا تھا جس کے بعد جھڑپ ہوئی تھی اور جھڑپ کا جو ویڈیو تھا وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا جس سے بی جے پی کی کافی کرکری ہو رہی تھی اور یہی وجہ ہے کہ کل رات کو یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے بھاجیوموں کے پردیش ادھیکش ویوہ پوار نے اٹھارہ لوگوں کو یہ نوٹس جاری کیا ہے ان سے نہ صرف جواب مانگا گیا ہے بلکہ نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھوپال آ کر وہ جواب دیں پرتیکش روپ سے اپستت ہو کر جو بھی کارکرتہ بھوپال نہیں آتا ہے سوچی میں اٹھارہ لوگوں کے نام ہے جس میں بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کے شہر ادھیکش اجین کے گرامین ادھیکش دو کارکارنی صدد سے اور باقی کارکرتہوں کو یہ نوٹس دیا گیا ہے یدی کارکرتہ اپستت ہو کر آج بھوپال میں اپنا جواب پیش نہیں کرتے ہیں اور جواب سے سنتوشت پارٹی نہیں ہوتی ہے تو ان کو پارٹی سے برخواست بھی کیا جا سکتا ہے جی بلکل تو جس طرح سے اسے سوال کا جواب مانگا گیا ہے اور سرکشہ کرمیوں کے ساتھ بھی وصولوکی ہوئی تھی اور بیجے پی آفیس میں آج ان کو بلائیا گیا ہے تو اس کو لے کر ان سے کیا سوال جواب ہو سکتے ہیں کیا کاروائی ان کے خلاف کی جا سکتی ہیں یہ مکہ طور سے دیکھنا ہوگا برجیش بلکل دیکھیں راستی ادھیکش کے دورے کے تمام جو درشن کے ذمہ داری تھی مافی جاؤں گا شہری ادھیکش کو دی گئی تھی یوبا مورچا کے اور اس میں کہاں گلا پروائی ہوئی کارکرتہ جن کو اندر نہیں آنا تھا وہ آخر نندی ہال تک کیسے پہنچ گئے کیوں آخر جھڑپ ہوئی جھڑپ کی وجہ کیا رہی دھکا مکی اور جو بدسلو کی سرکشہ کرمیوں کے ساتھ کی گئی اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اور کون اس کے لیے ذمہ دار ہے یہ تمام سوال جو ہیں وہ آج بھوپال میں پوچھے جائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ پارٹی اس سے بھی بڑی کارکرتہوں خلاف کر سکتی ہے کیونکہ راشتی ادھیکش سے جوڑا ہوا معاملہ ہے دلی تک اس کی شکایت ہوئی ہے اور راشتی ادھیکش نے بھی اس کے بعد پورے کارکرم کے بعد ناراضگی ویوب پوہر پر بھی جتائی تھی اور پارٹی سے بھی اس کی شکایت کی تھی تو مجھے لگتا ہے کڑا ایکشن پارٹی بھی ان کارکرتہوں کے خلاف لے سکتی ہے جو اس کے دوشی پائے جائیں گے بلکل تو جو اس میں دوشی پائے جائے گا اس کو لکھا کہیں نہ کہیں بیجے پی کا ایکشن نصر آ سکتا ہے ان کا خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے اور اس لئے ان سے جواب مانگا گیا اور اسے پارٹی کاریل میں بلائیا گیا ہے بیجے پی آفسس میں اپنا پرکش رکھنے کی نردیش ان کو دیئے گئے ہیں تو مندر میں انٹری روکنے پر یہ پورا ہنگامہ تھا برجیش بن رہی ہے ہمارے ساتھ اور ہم آگے بھی آپ سے جڑیں گے لیکن بجے پی کارکارتاؤں میں جس طرح سے اس کو لکھا ہنگامہ کیا گیا تھا اب ان پر کاروائی کی بات سامنا رہی ہے بجے پی کارکارتاؤں کو نوٹس زیارے کیا گیا پردیش کاریل بھوپال میں اپسلت ہونے کے نردیش بھی ان کو دیئے گئے تو بجے پی آفسس میں اپنا پاکش رکھنے کے نردیش دیئے گئے ہیں اور ان کو آفسس میں بلائیا گیا مہاکال مندر میں یہ پورا ہنگامہ ہوا تھا انٹری کے دوران اب اس کو لکھ کر کہیں نہ کہیں کاروائی کی بات سامنا رہی ہے کاروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے تو پردیش کاریل بھوپال میں ان کو بلائیا گیا ہے اور سرکشہ گرمیون نے ننڈی ہال تک جانے سے روکا تھا تو مندر میں انٹری روکنے پر یہ پورا ہنگامہ ہوا تھا اب جو بگاریل کو جاری کیا گیا ہے نوٹس